بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں ناظرین امید کرتے ہیں بلکہ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں نے اس کا بتانے والی ہوں وہ ہے کمر میں ہمیشہ درد رہنا آج ان لوگوں کے ہمیشہ کمر میں درد رہتا ہے ان کا دور ہونے والا ہے میری ویڈیو کا انٹر دکھنا ہے سننا ہے تاکہ آپ کی گھر بیٹے ہی یہ بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جائے تو آئیے جانتے ہیں کہ آپ نے کیا چیزیں لینی ہے اور اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے ناظرین آج کیسے ویڈیو میں بہت ہی اچھا نسکہ آزمودہ جو کہ بہت زیادہ لوگوں نے استعمال کیا ان کو بہت فائدہ ہوا تو اس نسکے کو شروع کرنے سے پہلے آج میں ایک بہت ہی اچھی بات بتانا چاہوں گی آپ بس نیت کریں پھر چھوڑ دیں رب پر کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے ناممکن کو ممکن کرنے پر تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کر فرمائے گا میرے اس نسکے کو ضرور استعمال کرنا ہے آج اس نسکے میں جو چیزیں درکار ہوں گی ان کو بتانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو میرے ویڈیو مل سکے اور آپ اس بری سے بری پریشانی سے بچ سکے تو چیزیں آپ نے کیا کر لینی ہے دیکھیں بہت ہی آسان ہے اور آسانی سے مل جائیں گی یہ آپ کو پنسار کی دکان سے ملیں گی آپ نے اسکند ناغوری لے لینی ہے یہ اسکند ناغوری آپ کو جو ہے پنساری کی دکان سے مل جائے گی جو کہ بہت ہی اندہ اور بہت ہی فائدہ مند ہے اس کے بعد سورن جان شیری آپ نے میٹھی سورن جان شیری لے لینی ہے جو کہ اس طرح کی ہوگی تھوڑا سا کلر اس کا اس طرح بادام کی شکل کی ہوتی ہے یہ اور آپ نے اس طرح کی سورن جان شیری لینی ہے اور اس کا استعمال کرنا ہے وہ کیسے کہ میں آپ کو کونٹیٹی بھی بتاؤں گی کہ کیسے آپ نے استعمال کرنی ہے اس کے بعد جو ہے حبر ارشاد حبر ارشاد اس طرح کی ہوگی یہ آپ نے جو ہے پنسار کی دکان سے یہ بھی آپ کو مل جائے گی یہ بھی آپ نے اس میں استعمال کرنی ہے وہ کیسے اس کی بھی کونٹیٹی میں بتاتی ہوں یہ آپ نے کس طرح استعمال کرنی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اسکند نہ ہو رہی آپ نے پچاس کرام لینی ہے حبر ارشاد آپ نے پچاس کرام سورن جان شیری بھی اپنے پچاس کرام لینے ہیں ان تینوں چیزوں کا آپ نے اچھے دیکھے سے گھر لاکر پاورڈر بنانا ہے پی سی ہوئی بزار سے کوئی چیز نہیں لینی کیونکہ جب یہ پی سی ہوئی چیزیں آپ لے لیتے ہیں تو اس میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا چیز ایڈ کر دی ہے کیا پیس دیا ہے تو اس طرح جو ہے آپ کی دوائی جو ہے اثر کرنے کی بجائے آپ کو جو ہے زیادہ دیر تک آپ کو کھانی پڑے گی اور فائدہ بھی نہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ جو چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں اس میں پتہ نہیں چلتا کیا پیس دیا ہے تو اس لیے اپنے نظر کے سامنے اگر آپ پیسوانا چاہتے ہیں تو نظر کے سامنے پیسوائیں پھر آپ گھر لاکر اس دوائی کے استعمال کریں اگر نہیں تو آپ گھر لاکر اس کا پاورڈر بنا سکتے ہیں حبر و شاید کے بھی تو گرینڈر میں پی جائیں گے اس کو تھوڑا سا آپ نے مام دستے میں کوٹ لینا ہے جو لوہے کا ہوتا ہے اس میں آپ کوٹیں اس کے بعد آپ بھاری کھڑا سوجیں پھر آپ گھرینڈر میں ڈال کر اس کا پاورڈر بنا سکتے ہیں تو یہ گھر میں ایک بہت اچھی اندہ دوائی تیار ہو جائے گی تو یہ کمر طرد کے لیے بہت ہی فائدے مند نسکارہ صبح شام آپ نے جو ہے ایک ایک چمچ پانی کے مدد سے کھا لینا ہے سادے پانی سے نہ ٹھنڈا ہو نہ نیم گرم ہو بس سادہ پانی جیسے آپ اس پانی سے آپ نے یہ صبح شام کھانا ہے کھانا کھانے کے بعد تو دو ٹائم آپ استعمال کریں انشاءالت اللہ کی کمر کا درد ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا اور آپ نے جو ہے وک ضرور کرنی ہے جو لوگ جھوک کر وزن اٹھاتی ہیں وہ لوگ تھوڑا سا میرا یہ بات پر عمل کریں کہ جھوک کر اپنے وزن نہیں کوئی اٹھانا تو جب یہ دوائی استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے وزن جب اٹھائیں گے تو دوبارہ آپ کی تکلیف ہو سکتی ہے اس لئے کمر کا درد ان لوگوں کر نہیں جاتا جو بہت زیادہ وزنی چیزیں اٹھاتے ہیں اور جھوک کر اٹھاتے ہیں اس لئے جو ہے کمر میں زیادہ تکلیف آتی ہے تو یہ تھوڑا سا آپ نے احتیاط کرنا ہے کمر کا درد کے لیے آپ نے اس دوائی کو استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے تھوڑا سا پرہیس بھی کرنا ہے کہ آپ نے جھوک کر کوئی چیز نہیں اٹھانی اور یہ عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ مہینہ دو مہینے کے اندر اندر آپ کو بہترین رزلٹ ملے گا اور آپ کا درد ہمیشہ کے لیے جاتا رہے گا تو دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اور میری ویڈیو ساڑ ہے باجیپربین.کوم انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکے پانے مہینے پھر ملتے ہیں